جی بیٹا آپ صفحہ نمبر 32 یا 32 کھولیجئے آج ہم نے اس میں کرنا ہے قوائد یہاں پہ جماعت کا کام لکھ لیجئے ایک چیز کو واحد کہا جاتا ہے دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو جماع کہتے ہیں جی بیٹا جیسے یہ میرا ہاتھ میں ایک پینسل ہے میں اس کو بولوں گی یہ پینسل ہے جب میپس اور پینسلیں آگئیں تو یہ میں ان کو بولوں گی یہ تین پینسلیں ہیں یہ جماع ہو گیا پینسل ایک پینسل واحد ہے اور تین پینسلیں جماع ہو گئے جی یہ تارہ ہے یہ واحد جملہ ہو گیا یہاں پہ دو تارے ہو گئے یہ تارے ہیں یہ جماع جملہ ہو گیا اب آپ واحد جماع بنائیں جی بیٹا یہاں پہ واحد میں ایک کی لیے یوس ہوگا اور جماع زیادہ کیلئے مرغہ مین پیش رے مرغین مرغہ مین پیش رے مرغین بڑیے غے مرغے جی بے زبقہ بک رے بڑیے رے بکرہ جی بیٹا یہاں پہ جو علف علی الفاظ ہوتے ہیں وہ سب بڑیے میں چینج ہو جائیں گے تو یہ ان کی جمع بن جائیں گے علف علی الفاظ کو ہم بڑیے میں چینج کر کے ان کو جمع بنا لیں گے بے علی با جی ملک جا با جا بے علی با جی بڑیے جے با جے ہم نے علف کو ہٹا کے بڑیے لگا دینا ہے تو با جے بن جائے گا تے علف تا لام تا لام بڑیے لے تا لے می مو مو زے بڑیے زے موزا موزا می مو مو زے بڑیے زے مو زے جی مو جو تے علفتا جو تا جی مو جو تے بڑیے تے جو تا چے پیش وانچو چے پیش وانچو چے پیش وانچو ہے بڑیے ہے چوہے بن گیا جی بیٹا آپ کو اب سمجھا ہوگی ہوگی آپ نے سفر پہ آ جاتے ہیں سفر نمبر تیتیس پہ جنہ پر جماعت کا کام لکھتی جی جملے میں واحد کے ساتھ ہے آتا ہے اور جماع کے ساتھ ہے لکھا جاتا ہے جی جملے میں ہم ایک لفت پر ذکر کریں گے وہاں پر ہم ہے لکھیں گے جس جملے میں ہم تین چار چیزوں کا بڑی کریں گے ان کے آخر میں ہم ہے لکھیں گے جیسی یہ ایک تارہ ہے یہ دو تارے ہیں جی ایک کے ساتھ ہم نے ہے اور دو کے ساتھ یا زیادہ کے ساتھ ہم نے ہے لگا دیا اب آپ ان جملوں میں ہے اور ہے لکھئے جی بیٹا یہ میرا بکرا ہے کیونکہ یہاں پہ واحد لفظ اس لئے ہم اس کے ساتھ ہے لگا دیں گے تمہارے پاس کتنے بکرے ہیں جی یہاں پہ یہ جمع ہے تو اس لئے ہیں لگایا یہ تمہارا جوڑا ہے ایک جوڑا ہے الف یوز ہو رہا ہے اس لئے یہ میرے کپڑے ہیں یہ جملہ ہے اس لئے ہم نے اس کے حاگے ہیں لگا دیا باغ میں تین درخت ہیں یہاں پہ درخت کے لئے درخت کے لئے تین کا لفظ یوز ہو گیا اس لئے یہ جمع جملہ ہے میرے پاس ایک کتاب ہے یہاں پہ صرف ایک کتاب کا ذکر ہو رہا ہے یعنی واحد جملہ ہے یہ ایک اس کی پینسلیں ہیں پینسلیں جمع ہے پینسل کی تو اس لئے ہم ہن لگائیں گے باغ میں بہت سے پھول ہیں اب بہت سے یوز ہو رہا ہے اس لئے ہن لگائیں گے پھول تو واحد ہے لیکن بہت سے کے لئے بجا سے ہمیں ہن لگانا پڑے گا پھول پر ایک تتلی بیٹھی ہے جی ایک تتلی واحد ہے چوہے بللی سے ڈڑتے ہیں اب چوہے جمع ہے چوہا کی تو اس لئے یہاں پہ ہن لگے گا یہ مارا سبق ختم ہوا اب اگلے پیٹ پہ آتے ہیں صفحہ نمبر چونتیس صفحہہ ہے